اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیر خیر چلاؤں گے تو آج ہم بنائیں گے کلر ویز اور اس کے بعد جو ہم کلر تھوڑی سکپ بارے میں بات کریں گے تین جو کلر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پرائمری کلر اب یہ تین کلر کونٹ سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے پاس کسی بھی حال میں ہونے چاہیے باگی کے کلر نہیں ہو تو کھول مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلا نمبر جو ہے نا وہ ہے یلو کلر دوسرے کلر ناو پر یہ تین کلر ہونے ضرور چاہیے کیونکہ سیکنڈ کونٹ سے کلر ہے ریڈ کلر جس کا پہلا اور دوسرے میں لائٹنگ میں آپ کو تینک دکھے لیکن ہے یہ ریڈ ہی سے کلر ہمارا وہ ناوہ بلو یہ جو تین کلر ہے یہ پرائمری کلر ہے یہ آپ کے پاس ہر حال میں ہونے چاہیے اگر باقی کے کلر نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ان تین کلر سے جو کلر بنیں گے وہ ہے سیکنڈری اب سیکنڈری کیسے بنیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈ این یلو کلر کونٹیٹی آپ کے اوپر ہے یہ کتنا آپ کو کلر ڈالنے ہیں یعنی یہ کتنا آپ کو ریڈ کلر ڈالنے ہیں کتنا آپ کو یلو کلر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یلو این بلو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگیا ہے گرین کلر ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ جو کلر ہے وہ آپ کو ذہن میں یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اب اب بلو اینڈ ریڈ تو یہ ہمارے پاس آگیا وائلٹ کلر تو یہ جو تین ہے وہ ہے سیکنڈری کلر اب جو باقی کے چھے کلر بنیں گے وہ ہے ترچری کلر ٹھیک ہے اب چھے کلر بنیں گے وہ ہے ترچری کلر ٹھیک ہے اب کیا ہے اور انچ این یلو کلر ٹھیک ہے یلو اور انچ اب ہے اور انچ اینڈ ریڈ میں پھر سے بول رہا ہوں یہ کونٹی کونٹیٹی کے اوپر ہے اگر آپ ریڈ زیادہ ڈالوں گے اورنج کمنٹ ڈالوں گے تو ریڈ اورنج ہوگا اور یہ جو کلر ہے وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں ٹھیک ہے نا اب ریڈ ہے وائلیٹ یہ ہمارا بن گیا مہرون کلر جو آپ اوپر اوپرا오 اوپر اوپرا دیں اوپر اوپر برو ٹھیک ہے اوپر ریڈ آج اوپرا Language کچھ اس طرح سے اور یہ یلو این گرین تو یہ ہماری بن گئی کلر ریز تو تین کلر یہ تین کلر چھے کلر اور چھے کلر یہ ٹوٹل ہمارے بن گئے بارہ کلر اب یہ جو بارہ کلر ہے وہ ہیو ہے یہ یہ بارہ کلر ہے یہ ہیو ہے یعنی کہ اورشنیل کلر اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو اس کو تھوڑا سوپ میں دے اس کے بارے میں ہم اب ہم اس میں بات کریں گے کہ وارم کلر کلر کون سے ہیں اور کون کلر کون سے ہیں تو یہ جو ہیں وانس کلر یہ جو ہیں وانس کلر اور یہاں سے جو اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارا کول کول کلر ہے تو جیسے کہ یلو یلو اورنج اورنج ریڈ اورنج ریڈ اور یہ وائلٹ وغیرہ یہ سب بام کلر ہے اور یہ کول کلر ہے یعنی یہ سردی ٹائب یہاں آپ کو پتائیے اب جو ہے بات کرتے ہیں کمپلیمنٹلی کلر کمپلیمنٹلی کلر جو ہے وہ کون سے ہیں جیسے کہ کمپلیمنٹلی کلر جس اپوزٹ کلر کوئی بھی اپوزٹ کلر لے کے وہ بن جائیں گے کمپلیمنٹلی کلر جیسے یلو اینڈ وائلٹ یہ دونوں اپوزٹ کلر ہیں اور جیسے کہ اورنج اورنج بلو یہ دونوں اپوزٹ کلر ہیں تو یہ ہے کمپلیمنٹلی کلر ٹھیک جیسے کہ تو یہ ہے کمپلیمنٹلی کلر جیسے کوئی بھی اٹھار اور ریڈ ڈ این گرین سمجھ رہے نا تو یہ ہے کمپلیمنٹلی کلر اگلا ہمارے کلر ہیں اینالگکس کلر یعنی کے گروپ آب اینالگکس کلر تھری گروپ ہیں جیسے کہ یہ تین کا گروپ ہے یہ ہے یعنی کہ یہ تین کا گروپ ہے یہ گروپ آپ گروپ آپ تین کلر کا گروپ ہوتا ہے یہ اینالوگس کلر سے بہت ہے اس میں کوئی سے بھی تین کلر اٹھا لو یہ گروپ آپ اینالوگس کلر ہے ریڈ اورنچ ریڈ این پرپل اور یہ بلو پرپل این وائلیٹ یہ تین کلر اٹھا لو گروپ آپ اینالوگس کلر ہیں ٹھیک ہے نا اب ویڈیو کے توڑے آگے بڑھتے ہیں تو ہیو جو ہے یہ اورشنل کلر ہے یہ جو ہم نے بارہ کلر بنایا ہے یہ اورشنل کلر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیو اب ان میں سے کوئی بھی ایک کلر اٹھا کے جیسے کہ ہم نے بلو اٹھایا ہے اس میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ وائٹ ملا دیں گے اور یہ جو بلو جو ہے اپنی پہچان کھو دے گا تو اسے کہتے ہیں ٹنٹ بلو اپنی پہچان کھو دے گا جیسے کہ اگدم سے لائٹ بلو ٹائپ سا تو اسے کہتے ہیں بلو میں ہم زیادہ مقدار میں وائٹ ملا دیں گے تو اسے کہتے ہیں ٹنٹ اور اگر بلو میں ہی ہم بلیک ملا دیں گے تو اسے کہتے ہیں شیئرڈ تو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو لائک شیئر کریں اور نیو اسٹوڈنٹ کو نیو آرٹ کے شکن بندوں کو یہ ویڈیو ٹیک کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم ہیٹ کریں تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیو بناو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پوسٹ مجھے تو اللہ حافظ فیاماللہ اپنا خیال رکھیں